مَنْ عَلَّمَ فِيهِ وَتَعَلَّم مَنْ اَكْرَمَهُ فَهُوَ مُكَرَّم وَجَزَاءُ الْحُسْنَا اِحْسَانِ طِبْتُمْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي سُورَةِ يُونُس وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلِّي أَمَلِي وَلَكُمْ أَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَإِسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ اسِّرْ وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین سورہ یونوس کی آیت نمبر اکتالیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس آیت کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت میں سے بہت کچھ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں اور میں ایک ایک لفظ کر کے بولوں گا تو انشاءاللہ اللہ آپ جو ہیں وہ اسے مزید کلیر کریں گے اس لیے کہ جب تیزی سے پڑھا جاتا ہے ٹیکسٹ تو ایک لفظ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اگلا آ جاتا ہے اس طرح تیزی سے گزرتے وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن انشاءاللہ اللہ اگر آہستہ آہستہ یعنی پہلا سٹیپ تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ٹیکس جو ہمارا سامنے لکھا ہوا ہوگا ہم اس کو انشاءاللہ اللہ سمجھ پائیں گے پھر جب بار بار یہ چیزیں کریں گے تو پھر سننے میں انشاءاللہ وہ ٹیکس تو ہمیں اذبر ہو جائے گا جو ہم بار بار ہم نے پڑھا ہوا ہوگا پھر انشاءاللہ اللہ وہ آپ کے اندر استطاعت پیدا ہوگی کہ آپ کے سامنے کوئی نیا ٹیکس بھی آئے گا اور اگر وہ آرام سے پڑھا جا رہا ہو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کافی حد تک وہ سمجھ میں آئے گا تو یہ سٹیپس ہے یعنی یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آپ جو ہے وہ آخری سٹیپ میں پہنچ جائیں ظاہر بات ہے آپ کو ایک ایک سٹیپ لے کر جو ہے اوپر چڑھنا پڑا ہے اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اتنا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے اور اگر کذبو انشاءاللہ اللہ ماضی کہ ابھی ہم نے تین اوزان پڑھے ہیں فعلہ فائلہ اور فعلہ انشاءاللہ ہم مزید آگے جائیں گے تو مزید اوزان پڑھیں گے وہ مزید اوزان کی تعداد میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ آپ کہیں پہ رشان نہ ہو جائیں تو تین اوزان ہم نے پڑھے ہیں ماضی کے اور مزید اوزان ہم پڑھیں گے ان میں ایک وزن آپ کے سامنے آئے گا فعلہ کا یعنی دیکھیں فعلہ فعلہ اور فعلہ اس سے ہٹ کے فعلہ یعنی آئین پہ شاد آجے تو وہ بنجے گا فعلہ تو اس سے کاف زالبہ بنجے گا کذبہ تو آگے گردان الحمدللہ وہ میں نے آپ کی پکی کروا دی ہے الحمدللہ گردان میں آپ مار نہیں کھاتے انشاءاللہ تو کذبہ کذبہ کذبو ٹھیک تو وہ ان کذبو کذبو انہوں نے جھٹلایا کا تجھے کذبو کا کلیر ہوگی نا تو انشاءاللہ دلتے کے چیزیں ہم نے جتنی پریکٹس ماضی میں جملہ فعلی کے حالے سے کر لیا انشاءاللہ یہ کفایت کرے گی ہمیں تو وائن کذبو کا اور اے نبی صلی اللہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا انہوں نے آپ کو جھٹلائے فکر تو آپ کہہ دیجئے کہہ دیجئے یہ ایک امپیریٹیو ہے ابھی فعلیں ہم نے انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کیا کہہ دیجئے لی آمالی یہ ایک جملہ اسمی ہے آپ اس کو بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں لی آمالی لی میرے لیے آمالی میرا عمل ہے جملہ اسمیہ کو پورا کرنے کے لیے اب ہے لگا دیتے ہیں اور خبر مقدم لی اور مبتدہ موخر آمالی تو لی آمالی میرے لیے میرا عمل اور پڑا پیانا تجمعہ ہے میرے لیے میری کرنی وَلَكُمْ آمَلُكُمْ اور لَكُمْ آمَلُكُمْ جار مجرور خبر مقدم آمالُكُمْ مضا مضافلہ مبتدہ موخر وَلَكُمْ آمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل اَنْتُمْ بَرِئُونَ پھر ایک جملہ اسمیہ اَنْتُمْ تُمْ بَرِئُونَ تُمْ بَرِئُو کس جسے بریو مِنْ مَا اس سے جو مِنْ مَا آمالُو یہ آپ کا مظاہر ہے يَعْمَلُو تَعْمَلُو تَعْمَلُو عَمَلُو اور پھر پانچ میں نَعْمَلُو عَمَلُو میں کرتا ہوں تو تم بریو اس سے جو میں عمل کر رہا ہوں وَأَنَا بَرِئُونَ سِمْپل جملہ اسمیہ اور میں بری ہوں مِمْمَا اس سے جو تَعْمَلُونَ تو یہ دیکھیں يَعْمَلُو يَعْمَلَانِ يَعْمَلُونَ اور پھر حاضر کے سیخو میں آجیں تَعْمَلُو تَعْمَلُانِ تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ تم سب کرتے ہو اور میں بری ہوں اس سے جو تم سب کرتے ہو تو الحمدللہ اس آیت میں دیکھیں بہت کچھ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہمیں آتا ہے بس بات صرف وہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو انشاناللہ چیزیں کلیر ہوں گی اب یہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں قرآن کے ساتھ جتنا آپ وقت گزاریں گے یہ اتنا آپ کو فائدہ دے گا آپ کو ویسے بھی اپنی زبان بھی سمجھائے گا اور راہِ اداعیت پر بھی لے کر آئے گا میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی کتاب ایسی آپ کو ملے گی جو آپ کو ڈائریکٹ عربی سکھا دے گی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ عربی کو براہ راست سمجھنے لگ جائیں آپ کے سامنے بغیر حرکات کے نکتوں کے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگ جائیں سمجھنے لگ جائیں اس کے لیے عمر لگتی ہے اور ہمارے یہ جو اسادزہ ہیں بزرگ ہیں انہوں نے واقعی ایک اپنی زندگی کا حصہ لگایا تب وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں اور وہ ہمارے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں عربی تفاصیر عربی کتابوں کا اردو میں ٹرانسلیشن ان کا ایک بہت بڑا کارنام ہے وہ یقین مانے کہ ان لوگوں کی ہمت ہے اور اس پہ انہوں نے وقت دیا اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ وقت دیا بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو یہی وقت ہم نے جو پڑھا تھا نا پرانے مجید کیوں آیات کے حوالے سے کہ کہ اے انسان تو مشکتیں اٹھاتا ہوا اپنے رب کی طرف چلے جا رہا ہے تو بڑی پیاری ایک بات کیتی ہے ہمارے ایکسٹریڈرین انہوں نے کہا کہ یہ تو تیہ ہو گیا کہ انسان کو ملکت خلقنال انسانا فی قبد کہ ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا یعنی مشکت اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے تو کیوں نہ یہ مشکت اللہ کے لئے اٹھائی جائے تو اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے اللہ کے کلام کے لئے آپ اگر مشکت اٹھائیں گے مشکت تو ہے آپ کے نصیب میں صرف ڈائریکشن چینج کرتے ہیں چینج کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی جو مشکتیں ہیں مجھے مشکلاتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا ظاہر بات ہے شروع میں تنگی ہوگی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ آپ کے لئے بعد میں اتنا آسان ہو جائے گا کہ پھر آپ کے جو کام ہے وہ آپ کے کام نہیں رہیں گے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہیں لے لے گا اور آپ کی کام انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہوتے جائیں گے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے فیلمزارے ہم نے کل شروع کیا تھا اور فیلمزارے کی گردان الحمدللہ ہم نے یاد کر لی ہے اور ہمارے سامنے جو فیلمزارے کی گردان کا پہلا وزن آیا تھا وہ کیا تھا وہ تھا یفعلو ماضی کے اوزان زیادہ سامنے رکھیں ہم نے جو ماضی کے اوزان پڑھے تھے وہ ایک تھا فعلہ ایک تھا فائلہ اور ایک تھا فعولہ تو یہ تین وزن تھے فعلہ فائلہ اور فعولہ ٹھیک اب اسی طرح مضارے کی بھی آپ کے سامنے تین وزن جو ہیں وہ آئیں گے ایک آپ کے سامنے آ گیا یفعلو ٹھیک اب ماضی میں دیکھیں این کلمہ کی حرکت چینج ہوئی ہے باقی فا بھی اسی طرح زبر ہے اور لام بھی اسی طرح زبر ہے تو مضارے میں بھی صرف این کلمہ کی حرکت جو ہے وہ چینج ہوگی یعنی یہ یفعلو کا وزن آپ کے سامنے آ گیا نا تو این کی زیر کے ساتھ کیا بنے گا یفعلو اور این کی پیش کے ساتھ کیا وزن بنے گا یفعلو تو مضارے کے بھی تین وزن آئیں گے اچھا اب میں نے کل بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ کاش ایسا ہوتا کہ ماضی اگر این کلمہ کی زبر کے ساتھ ہے تو مضارے بھی این کلمہ کی زبر کے ساتھ ہی ہوتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا ہمیں ماضی کا مضارے جو استعمال کرنا کوئی پریشانی نہیں تھی اگر فائلہ این کلمہ کی زیر کے ساتھ ماضی تھا تو مزارے بھی این کلیمہ کی زیر کے ساتھ ہوتا اور اگر این کلیمہ ماضی میں پیش کے ساتھ تھا تو مزارے میں بھی وہ پیش کے ساتھ ہوتا یہاں ایک خوشکبری ہے کہ یہ ایسے ہی ہے یہ کمبینیشن ایسے ہی الحمدللہ کہ ماضی میں جب بھی این کلیمہ پیش والا ہوگا مزارے میں بھی این کلیمہ ہمیشہ پیش والا ہی ہوگا تو یہ کمبینیشن ہنڈر پرسنٹ ہے اب انشاءاللہ طلاع یہ آپ کے لئے آپ آسانی ہوتی جاری ہے یعنی آپ دیکھیں گے اس حوالے سے تو آپ کے تو بہت سارے کمبینیشنز بن جائیں گے یعنی اگر فعلہ ماضی میں آ رہا ہے این کلیمہ کی زبر کے ساتھ تو اس کا مزارے این کلیمہ کی زبر کے ساتھ بھی آ رہا ہے زیر سے بھی آ رہا ہے پیش سے بھی آ رہا ہے تو تین کمبینیشنز بن گئے ہیں تین اسی طرح یہ کمبینیشنز لگا لیں تین کمبینیشنز یہ لگا لیں تو کتنے بن گئے ہیں نو بن گئے لیکن یہ نو کے نو کمبینیشنز استعمال نہیں ہوتے ان میں سے کچھ کم ہوتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ہم حل کر دیں گے اور گردان بھی انشاءاللہ پہلے ہم وہ پریکٹس کر لیں اچھی طرح کہ یفعلو کی گردان تو ہم نے کر لی تھی اب انہی تینوں عوضان کو سامنے رکھتے ہیں گردان ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں یفعلو اسی پیٹرن کی گردان کر لیتے ہیں یفعلو اب کونسا طریقہ کا اختیار کریں گے وہ والا چلیں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو پانچ یفعلانی تفعلانی 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 چار پانچہ نو یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا کلیر ہو گیا اس کے بعد ہے یفعلو اب یفعلو میں صرف این کلمہ کی حرکت جو ہے وہ چینج ہوئی ہے زیر ہوئی ہے باقی گردان ہوئی ہے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو پانچ یفعلانی یفعلانی تفعلانی 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 چار یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا اس کے بعد آئے این کلمہ کی پیش کے ساتھ یفعلو کے حوالے سے تو کل ہم نے پریکٹس کچھ کر لی تھی آج یفعلو کے وزن پر جو استعمال ہو رہے ہیں ان کی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گردانے پھرتا ہوں انشاءاللہ ماضی ہمارا ہے بڑا مشہور فیلم زورابا زورابا اس نے مارا اس کا جو مزارے استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے یزربو کس وزن پر آ رہا ہے یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے ٹھیک تو یہاں پر دیکھیں اب وہ کمبینیشنز آپ نے اب اس پکچر کو پورا کرنا ہے ابھی ہم نے این کلمہ زبر این کلمہ زبر ماضی مزارے دونوں میں این کلمہ زیر این کلمہ زیر ماضی مزارے دونوں میں این کلمہ پیش این کلمہ پیش ماضی مزارے دونوں میں اب ہم دیکھیں گے کل ہم نے جو پریکٹس کی تھی وہ فعلیف علو کے ساتھ تھا ایسی تھا نا فتح یفتہو اب دیکھیں آپ کے سامنے کیا آگیا فعلیف علو تو ایک اب ہم یہاں پر بھی یفعلو لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ٹوٹل کمبینیشنز آجیں کہ کتنے کمبینیشنز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو فعلیف علو ایک بن چکے اور فعلیف علو یہ دوسرا آپ کے سامنے آگیا ذاربہ یذربو جی شبیر صاحب یذربو گردان ماشاءاللہ دیکھیں ذرا خورت کریں علامت مزارے ہٹاتے جائیں یذربو ہے نا یا ہٹا دیں تذربو تا لگا دیں پھر تذربو پھر علم لگا دیں حمزہ اذربو پھر نون لگا دیں نذربو باقی سب کچھ وہی ہے دیکھ لیں یذربو تذربو تذربو اذربو نذربو دیکھ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے اس لئے آپ کو سیکھیں میں کوئی پریشانی نہیں ہوں جی یذربانی موسنا کیسے بناتے ہیں علف زبر دیکھیں علف اور نونزر نہیں یذربانی اب یذربانی مل گیا تذربانی 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 جی آپ پہ زبر کیوں پڑھ رہے ہیں جی یذربنا ماشاءاللہ تذربنا بینا تذرب بینا کلیر ہو گیا جی تو ذربہ یذربو یہ کمبینیشن آپ کے سامنے آ گیا پھر اس کے بعد دیکھیں ایک ہم نے فیل پڑھا تھا ماضی میں جلسہ کیا معنی تھی جلسہ کے وہ بیٹھا اس کا مزارج جو ہے وہ بھی یفیلو کے مزن پر آتا ہے یجلسو جلسہ یجلسو یجلسو جی کون کرے گردان جی اسلام صاحب لیکھنا اب آپ کے لئے گردان لکھنا مشکل نہیں ہے لکھنا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے الحمدللہ آپ کو بتا ہے کیا ہٹانے کیا لگانے ہاں بولتے ہیں تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا پڑے گا ماشاءاللہ پانس ہی ہے ٹھیک ہوگے یجلسنا یجلسنا دیکھیں آخری کو ساکن کریں اور نوزے بنا لگا یجلسنا تجلسو تجلسنا تجلسی تجلسی ماضی ہے ہمارا ختمہ اور اس کا مزارج بھی یفیلو کے وزن پر آئے گا کیا بنجے گا جی ہے آپ کو بتا ہوں دے جیر کیسے بنانے آتا ہے اس کو یخ تیبو موسیقا یخ تیبو ایتاو یختیمو اللہ کے ساتھ آتا ہے تو بہل کرنا کی یخ تیمو سے کرتا کون کرے گا کیس ș asked yakhtimu yakhtimu yakhtimani yakhtimvan 깍تمu and yaktim nackt yaktimu naktim آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے موہر ٹھیک ہے تو نخت موہر لگا دیں گے اللہ کے ساتھ استعمال ہو ساتھ ساتھ اور بھی کریں قرآن مجید میں یہ الفاظ جائے وہ تمام پر استعمال ہو یہ تین ایکزمپلز آپ کے سامنے آگئی اب یہ انشاءاللہ پریکٹس ہماری چلتی رہے گی افعال آپ کے استعمال ہوتے رہیں گے آپ ذرا کوشش کر کے ہم یہ کمبینیشنز پورے کر لیں تاکہ ہمارے لیے ذرا ایک لائن بن جائے پھر انشاءاللہ گردانے جو ہے وہ ہوتی رہیں گے آج ماضی میں ہم نے ایک فیل پڑا تھا داخلہ داخلہ وہ داخل ہوا اس کا مزارع استعمال ہوتا ہے ید خلو ید خلو اب دیکھیں عربی ہماری چپان لیے لیکن آپ کے اندر ایک سینس ڈیویلپ ہو چکا ہوگا اب تک آپ خود کہیں گے کہ داخلہ ید خلو یہی اچھا لگ رہا ہے نہ ید خلو اچھا لگ رہا ہے نہ ید خلو اچھا لگ رہا ہے ید خلو ذرا ایک اچھا لگ رہا ہے یہ انشاءاللہ سینس ہی ایک ہے آپ کے اندر ڈیویلپ ہو جائے گی تو داخلہ ید خلو اب یہ ید خلو کونسا بیٹرن ہے یفلو تو ماضی آئین کلیمہ کی زبر کے ساتھ لیکن مزارع آئین کلیمہ کی پیش کے ساتھ تو یہ بھی یہاں پر اب لکھ لیتے ہیں فعلہ یفعلو داخلہ ید خلو اس کے بعد ایک فعل ہم نے پڑھا تھا خراجہ خراجہ وہ باہر نکلا وہ باہر نکلتا ہے یا وہ باہر نکلے گا اسی پیٹرن پر آئے گا یخ روجو یخ روجو جی یخ روجو یخ روجو آج یہ مدسسہ بدلہ لے رہے ہیں اپنا یخ روجو جی جی یہ آپ نے کرتان کرنی ہے سب کریں گے تو ہم آگے چلیں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یخ روجو نا یخ روجنا تخ روجو نا تخ روجنا تخ روجینا یخ روجو تخ روجو تخ روجو اخ روجو نخ روجو یخ روجانی تخ روجانی تخ روجانی یخ روجو نا یخ روجنا تخ روجو نا تخ روجنا تخ روجینا اس کے بعد ایک فعل ہم نے پڑھا تھا خالا کا خالا کا اس نے پیدا کیا اس کا مزارج جو ہے وہ اس یفلو کے بزن پر ہی آتا ہے تو کیا بن جائے گا یخ لوکو یخ لوکو یخ لوکو جی حبیب سامل ماشاءاللہ ماشاءاللہ یخ یہاں سے شروع کرنا ہے شوش جی ماشاءاللہ تخلو ماشاءاللہ لیں جی الحمدللہ تین ایکزمپنز ہم نے یہ کر لی تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جب این کلمہ زبر کے ساتھ تھا تو اس کا مزارے این کلمہ کی زبر کے ساتھ بھی آیا فتح یفتہو ٹھیک ہے جب ماضی این کلمہ زبر کے ساتھ تھا تو مزارے این کلمہ کی زیر کے ساتھ بھی آیا ماضی این کلمہ کی زبر کے ساتھ تو مزارے اس کا این کلمہ کی پیش کے ساتھ بھی آیا جیسے کہ یہ ایکزمپنز ہیں داخل یدخلو خرائی یخروجو اسی طرح ناصرہ یانسرو اب آتے ہیں یہ تین آپ کے کمبینیشن آپ کے سامنے آگئے اب ہم آتے ہیں ماضی جو این کلمہ کی زیر کے ساتھ آیا تھا یعنی فائلہ کے وزن پر آیا تھا فائلہ ہم نے پڑھا تھا ایک وزن شین رابا شربہ شربہ اس نے پیا شربہ ماضی دیکھیں آپ این کلمہ زیر کے ساتھ ہے تو مزارے اس کا این کلمہ زیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو کیا ہی بات تھی لیکن اس کا مزارے آتا ہے یشربو شربہ یشربو کونسا بزن آگیا یف الو یف الو والا بزن آگیا تو میں یہاں پر نیچے لکھ لیتا ہوں یف الو یہ کمبینیشن ہمارا سامنے آیا ہے فائلہ یف الو یشربو اب یشربو اسے ان کے جانا مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ بزن پہلے آپ کر چکے ہیں یشربو نش نشربو ماشرلہ یشربو تشربو تشربو اشربو نشربو جو اسے ہی دیکھیں اسے ہی دیکھیں یشربو بانی پہلا بن گیا تو آگے تشربو ماشرلہ اب جمع کیا کرنا ہے باؤ اور نونز بنا یشربو نشربو ماشرلہ تشربو ماشرلہ ماشرلہ سیل ہم نے ایک پڑا تھا این لام میم علیمہ علیمہ این کلمہ کی زیر کے ساتھ این کلمہ میں کون سے کہہ رہا ہوں یہ فا این لام کے حساب سے یہ نہیں این کلمہ این کلمہ یہ والا این کلمہ جو فا کلمہ ہے وہ این ہے وہ زبر کے ساتھ ہے لیکن جو این کلمہ فا این لام میں ہے وہ زیر والا ہے تو اس کا مظاہرہ جو ہے وہ این کلمہ کی زبر کے ساتھ آتا ہے یعلم علمہ یعلم علمہ اس نے جانا یعلم وہ جانتا ہے یعلم یعلم شاہر ماشاءاللہ مصنع مصنع دیکھو کیا کرنا ذرا تھوڑی سمجھو صرف مصنع بنانے آخری حب کو زبر دینی اور علیفہ اور نون زیر نہیں لگا دینے یعلمانی تعالی مانی ماشاءاللہ جمع یعلمونہ کیا کرنا ہے اب دیکھو تھوڑی سمجھو آخری کو ساکن کرنے اور نون زبر نہ لگا دینے یعلم یعلمونہ یعلمنہ تعلمونہ تعلمنہ تعلمینہ کلیر ہوگی ہے جی لے جئے ایک 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 دین کے دین پر سمجھو کر رہے ہیں ایک مادہ ہم نے پڑھا تھا ماضی میں آمیلہ اس نے عمل کیا اور جو آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے اس میں آپ غور کریں گے یہ الفاظ ہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آمیلہ اس کا مزارے بنتا ہے یعلملو آمیلہ یعلملو یعلملو جی یعلملو جی ما شا اللہ محلی یعملو تعملو اعملو نعملو ماشا اللہ ملنہ تعملنہ تعملنہ ماشاءاللہ تو کیا آباس تھے انتم بری اونا ممہ آملو تم بریو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں وانا بریون اور میں بری ہوں ممہ تاملونا اس سے جو تم کرتے ہو کلیر ہو گیا جی تو فائلہ یفعلو یہ پیٹرن ہمارے سامنے آگیا حاسبہ ایک فیل ہم نے پڑھا تھا حاسبہ اس نے گمان کیا حاسبہ کا مزارے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یحسیبو حاسبہ یحسیبو فائلہ یفعلو تو یہ جو ہم نے لکھا ہوا تھا مٹایا نہیں تھا وہ ہمارے کام آگیا فائلہ یفعلو یفعلو یحسیبو اور یفعلو گردان ہم کر چکے پہلے گردان مشکل نہیں ہے یحسیبو سے گردان جی ماشاءاللہ شاہد صاحب ہم حسلہ دیتے ہیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں پہلے اس سے دوسروں کو جو ہے وہ حسلہ ملتا ہے کہ ہم نے ہاتھ کھڑا کرنے جی ماشاءاللہ 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 یفعلو کمبینیشن یہ اتنا کم استعمال ہوتا ہے اتنا کم استعمال ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں اس کمبینیشن سے آپ کو جو افعال ملیں گے ان کی تعداد ڈبل فگر میں نہیں پہنچتی اتنا کم کمبینیشن استعمال ہوتا ہے اس لیے اس پہ ہم ہمارے سامنے کمبینیشن آگیا بس مزید پریکٹس کرنے کے لئے یعنی یفعلو وزن کی پریکٹس ہم نے کر لیا تو اس کی ہم مزید ایکزمپنز نہیں کریں گے ریزلٹ ایک سامنے آگیا کہ یہ کمبینیشن جو ہے فائلہ یفعلو یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ جو حسیبہ یاسیبو یہ میں نے کمبینیشن آپ کے سامنے رکھا ہے نا حفظ کی قرآت میں آپ کو یہ حسیبہ یاسبو اسی پیٹن میں ملتا ہے فائلہ یفعلو کے ذرا آیاء سامنے لائیں ایہ سبول انسانو این یترکا صدا ایہ سبول انسانو اور وہ جو بڑی مشہور آپ کی سورہ مبارک ہے وہی ہے جس میں الفاظ ہے ایہ سبول انسانو اننا مالہو اخلدہ اسی میں آیت ہے نا تو وہاں پر دیکھیں وہ یاسبو استعمال نہیں ہوا بلکہ یاسبو استعمال ہوئے تو ہمارے جو حفظ کی قرآت پڑھی جاتی ہے اس میں اس کو یاسبو ہی پڑھا گیا ہے جبکہ دوسری اگر آپ کو ایک رات سنیں گے تو وہاں پر یہ یاسبو جو اوریجنل ہی استعمال ہوئے اس طریقے سے استعمال ہوئے تو یہ ایک دلچسپ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہے لے جی اب آجیں تیسرے ماضی میں فاؤلا کے وزن پر اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ کومبینیشن جو ہے یہ ہنڈر پسنٹ ماضی این کلمہ کی پیش کے ساتھ ہے تو مزارے بھی این کلمہ کی پیش کے ساتھ ہی ہے نہ این کلمہ کی زیر کے ساتھ ہے نہ این کلمہ کی زبر کے ساتھ ہے تو یہ صرف ایک کومبینیشن استعمال ہوتا ہے فاؤلا یف اونو اس کی ایک دو ایکزیمپل جو ہیں کر لیتے ہیں ہم نے کیا تھا کروما جب بھی آپ ماضی دیکھیں این کلمہ کی پیش کے ساتھ ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں مزارے یف اونو کے وزن پر رکھتے ہیں آپ کو prenders ٹینشن لینے کی تو کیا بنے گا جس کا مضارے کروما یکرومو کروما یکرومو یکرومو تکرومو تکرومو اکرومو ناکرومو یکرومانی تکرومانی تکرومانی یکرومونا یکرومنا تکرومونا تکرومنا تکری مینہ کروبہ تارک صاحب میرے پاس آتا ہے ماضی میں کروبہ میں اس کا مزارے بنانا چاہتا ہوں کس وجہ پہ لاؤں گا یکروبو ماشاءاللہ یکروبو گردان کوشش کریں گے یکروبو یا ہٹا دیں تکروبو تکروبو تا ہٹا کے اکروبو علیف ہٹا کے نکروبو کلیر ہو گیا یکروبو تکروبو تکروبو اکروبو نکروبو پھر کیا تھا ہمارے پاس پہلا سی کا کیا تھا یکروبو اس کا مصنع بنائے اور علیف اور نونزرنی کا اضافہ کر دیں یکروبانی پہلا بن گیا یکروبانی اس کے بعد یا کی جگہ تین مرتبہ تا لگا دیں تکروبانی 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 کلیر ہو گیا پھر اویجنیلی سیکھا کیا تھا آپ کے پاس یکروبو جمع بنانی ہے کیا کرنا ہے واؤ اور نونزبرنا یکرو بونا اور جمع کونس کا سیکھا بنانا ہے آخری حد کو ساکن کرنا ہے اور نونزبرنا لگا دیں یکروبنا اسی طرح تکروبونا 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 اور آخری جو اندوئیہ سیکھا ہے ہمارا سب سے مفردو ہے تکروبونا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم آلیہ آسانی فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدکا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروکا و توبی لے من علم فیہی و تعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن موسیقا 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 موسیقی